دوستو یہ بات ہے سال 1922 کی جب ایک پندرہ سال کے لڑکے کا ایک آٹو ورکشاپ میں پہلا دن تھا یہ ورکشاپ جاپان کے شہر ٹوکیو میں تھی ورکشاپ کے مالک نے اسے گاڑیوں کی ریپیر کا کام دینے کی بجائے اسے ورکشاپ کی صفائی اور اپنے بچے کے ساتھ کھیلنے پر لگا دیا اس بچے کا نام سچائرو ہونڈا تھا اور کس کو پتا تھا کہ آنے والے وقت میں اس کا نام ہر چھوٹی بڑی گاڑی میں دیکھنے کو ملے گا آج کی کہانی ہے کہ کیسے ایک غریب بچہ جو اپنے مالک کے بچوں کو کھلایا کرتا تھا ان کے ساتھ کھیلا کرتا تھا کیسے دنیا کی ایک ملٹی بلین ڈالر کمپنی کھڑی کر پایا یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1906 میں جب جاپان کے شہر مانٹ فیوجی کے قریب ایک چھوٹے سے گاؤں میں سچاروں ہونڈا کی پیدائش ہوئی تھی اس کے والد لوہار ہونے کے ساتھ ساتھ فارغ وقت میں سائیکل ٹھیک کرنے کا کام بھی کرتے تھے ہونڈا کے پانچ بھائی پہلے ہی مختلف بیماریوں کی وجہ سے مر چکے تھے لہٰذا اس کے ماں باپ کو اپنے اس بچے سے کافی امید دے تھی لیکن اس کو پڑھائی سے کوئی لگاؤ نہیں تھا البتہ اپنے باپ کے ساتھ سائیکل ٹھیک کرنے میں ہونڈا کو زیادہ دلچسپی تھی جب وہ سولہ سال کا ہوا تو اس نے نیوز پیپر میں جاب کا ایک ایڈ دیکھا آٹھ سکائی نامی کمپنی کو ٹیکنیشن چاہیے تھا آٹھ شکائی کمپنی اس وقت گاڑیوں کی ریپیر کرنے والی سب سے بڑی کمپنی تھی ہونڈا نے کمپنی کو جواب کے لیے لیٹر لکھا اور اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہاں سے اسے آفر لیٹر بھی آ گیا یہی وہ ٹائم تھا جب ہونڈا اپنا گھر اور اسکول چھوڑ کر کمانے کی آس لگائے ٹوکیو روانہ ہو گیا ہونڈا کا خواب تو تب ٹوٹا تھا جب وہ ٹوکیو میں آٹھ سکائی پہنچ گیا تھا چالک نے ہونڈا کو کام سکھانے کی بجائے اسے صفائی ستھرائی کا کام کروانا شروع کر دیا اور یہاں تک کہ اسے بیبی سٹنگ پر بھی لگا دیا تھا ہونڈا بیچارہ کرتا تو کیا کرتا ایک طرف وہ اپنا گھر اور اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر نکلا تھا وہ ماں باپ جس کو اس سے بڑی امیدیں تھی اور دوسری طرف اس سے فالتو کام کروائے جا رہے تھے اس کو واپس اپنے گاؤں جانے میں بھی شرم آ رہی تھی کیونکہ وہ اپنے والدین کو فیس کرنے کی ہمت نہیں کر پا رہا تھا یہی وجہ تھی کہ وہ اگلے کئی ماہینوں تک ورکشاپ کی صفائی میں جھٹا رہا کچھ ہی ماہینوں کے بعد آٹھشکائی کے مالک نے ہونڈا سے ورکشاپ کا کام بھی لینا شروع کر دیا ہونڈا کو اس کام میں شروع سے ہی بہت انٹرسٹ تھا اس لیے وہ چیزوں کو آسانی سے سمجھ جاتا تھا چندی ماہینوں میں وہ ہر طرح کی گاڑی اور ان کے پارٹس کے بارے میں کافی کچھ جان چکا تھا اس طرح آٹھشکائی نے دو سپورٹس کار بھی بنائی جس میں پہلی گاڑی آٹھ ڈیملر اور دوسری کارٹس تھی یہ دونوں گاڑیاں پرانے یوز ڈینجنز کو استعمال کر کے بنائی گئی تھی جنہوں نے جیپنیز موٹر کار چیمپینشپ میں نائنٹین ٹونٹی فور میں پہلی پوزیشن حاصل کی ہونڈا ابھی تک ایک اچھا مکینک تھا لیکن اب کی بار اس ریس میں وہ ڈرائیور کے ساتھ انجینئر کے طور پر بیٹھا تھا یہی وہ ایونٹ تھا جس کے بعد سچائرو ہونڈا نے سپورٹس موٹر کو اپنا اورنا بچھونا بنا لیا اگلے کئی سالوں تک وہ آٹھ شکائی میں ہی جانب کرتا رہا اور اپنے ایکسپیرینس کو بڑھاتا بھی رہا نائنٹین ٹونٹی ایٹ میں جب ہونڈا کی عمر بائیس سال تھی تو آٹھ شکائی کے مالک نے اپنی ایک اور برانچ کھولنے کا فیصلہ کیا یہ برانچ ہیما مارٹسو شہر میں اوپن ہونا تھی جس کو چلانے کے لیے مالک نے ہونڈا کو ذمہ داری دے کر بیج دیا ہونڈا نے اپنے مالک کی نئی برانچ کو ایک ورکر سے شروع کیا تھا اور صرف دو ہی سالوں میں تیس ورکر تک پہنچا دیا اب وہ ایک بریلینٹ میکینک اور ریسنگ ڈرائیور بھی بن چکا تھا اس نے اپنی مہارت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے مالک کے لیے ایک سپورٹس کار بھی ڈیزائن کی یہ گاڑی ایک سو بیس کلومیٹر کی رفتار سے چل سکتی تھی جس نے پرانے سارے ریکارڈز توڑ دیئے تھے اور یہ ریکارڈ اگلے بیس سالوں تک جاپان کا ہائیسٹ ریکارڈ بنا رہا اب آٹھ شکائی کے مالک کے دل میں ہونڈا کی اہمیت اور بڑھ چکی تھی لیکن اب ہونڈا اپنا خود کا ورکشاپ کھولنا چاہتا تھا لیکن شاید قسمت کو یہ منظور نہیں تھا نائنٹین تھرٹی سکس میں ریسنگ کے دوران ہونڈا کا ایک خوفناک ایکسیڈنٹ ہو گیا اس ایکسیڈنٹ میں اس کی جان تو بچ گئی لیکن اس کا بایاں بازو فریکچر ہو گیا تھا اور اس کا ایک شولڈر بھی ڈسلوکیٹ ہو گیا تھا اس کے چہرے پر بھی کئی زخم آ چکے تھے اس کو اپنی زندگی ختم ہوتی دکھائی دے رہی تھی اب نہ تو وہ مکینک کا کام کر سکتا تھا اور نہ ہی ریسنگ میں حصہ لے سکتا تھا کئی مہینوں کے بعد جب وہ دوبارہ ٹھیک ہوا تو اس نے اپنے مالک سے ریکویسٹ کی کہ اب وہ یہ ریپیرنگ کا کام نہیں کر سکتا اس نے یہ آئیڈیا پیش کیا کہ کیوں نہ وہ سپیر پارٹس بنانے کے لیے ایک الگ کمپنی شروع کرے لیکن اس کے مالک نے ہونڈا کا یہ آئیڈیا فوراں ریجیکٹ کر دیا کیونکہ ان کی کمپنی آلیڈی بہت پروفٹ میں چل رہی تھی ان کا بزنس بہت اچھا جا رہا تھا اور وہ کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہ رہے تھے اس پر ہونڈا نے یہ فیصلہ کیا کہ پارٹس منفیکشن کی کمپنی وہ اکیلے ہی کھولے گا نائنٹین تھرڈی سکس میں تیس سال کی عمر میں اس نے اپنے دوست کے ساتھ مل کر ٹوکائی سیکی ہیوی انڈرسٹری کھولی کمپنی کو تو وہ کھول چکے تھے پر ہونڈا کے پاس اس کو چلانے کے لیے پیسے نہیں تھے وہ دن بر آٹھ شکائی میں کام کرتا تھا اور رات میں اپنی نئے کمپنی کے لیے خود انجن پسٹن بنانے کی کوشش کرتا تھا اگلے کئی مہینوں تک وہ اسی روٹین پر چلتا رہا لیکن اس کو کوئی کامیابی نہ مل سکی الٹا وہ لگتار شفٹ لگا لگا کر کمزور ہو چکا تھا ایک کے بعد ایک ناکامی اس کا راستہ رو کے بیٹھی تھی تب ہی اس نے میٹل انرجی میں مہارت ااصل کرنے کے لیے ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا نائنٹین تھرٹی نائن میں تین سالوں کی لگتار محنت کرنے کے بعد آخر کار وہ ایک پسٹن بنانے میں کامیاب ہو ہی گیا اب اس نے آٹھ شکائی کی جاب چھوڑ دی اور فل ٹائم پسٹن بنانے میں لگ گیا پر اس کو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کے بنائے ہوئے پسٹن میں کئی فالٹس موجود ہیں اس نے ٹیوٹا کمپنی کو اپنے پسٹنز آفر کیے تو ٹیوٹا نے پچاس میں سے فورٹی سیون ڈیزائنز ریجیکٹ کر دیے یہ خبر ہونڈا پر بجلی بن کر گری کیونکہ اس کے پاس واپسی کا بھی کوئی راستہ نہیں تھا اس نے مختلف کمپنیوں کی ریکوارمنٹس کو سمجھنے کے لیے پورے جاپان کے دورے لگانا شروع کر دیے وہ الگ لگ فیکٹریز میں گیا کار منفیکچرر سے ملا اگلے کئی سال اس نے مارکٹ کو سمجھنے میں لگا دیے اور اس کے بعد ہونڈا نے ایک بار پھر سے نیا پسٹن بنایا اب کی بار یہ پسٹن ساری کمپنیز کے کوالٹی کنٹرول کو پاس کر چکا تھا اس کو دھڑا دھڑ آرڈرز ملنا شروع ہو گئے اور ایک بار پھر سے ہونڈا کو اپنے خواب پورے ہوتے دکھائی دے رہے تھے اس نے آرڈرز کو پورا کرنے کے لیے اس کی کمپنی نے دو ہزار ورکرز کو بھی ہائر کر لیا لیکن کس کو معلوم تھا کہ ہونڈا کی یہ خوشی صرف چند مہینوں کی مہمان تھی نائنٹین فورٹی ون میں جاپان ورلڈ وارڈ ٹو میں کھود گیا اور منسٹری نے کئی جیپنیز کمپنیز کو اپنے کنٹرول میں لے لیا جس میں ایک کمپنی سوچائرو ہونڈا کی بھی تھی ہونڈا کو ڈاؤن گریڈ کر کے اس کمپنی کا سینئر منیجنگ ڈائریکٹر بنا دیا گیا اور چیزیں تب مزید خراب ہو گئیں جب کمپنی کے ورکرز کو ملٹری سروس میں لگا دیا گیا اگلے تین سال انتہائی مشکل میں گزرے لیکن نائنٹین فورٹی فور میں ایک واقعہ ہوا جس نے ہونڈا کی امیدوں پر پوری طرح پانی پھیر دیا ائر ریڈ کے دوران ایک میزائل سیدھا ہونڈا کی فیکٹری پر آر لگا پورے ملک کے حالات بچ سے بتر ہوتے جا رہے تھے جاپان جنگ ہارتا ہوا دکھائی دے رہا تھا پھر نائنٹین فورٹی فائیو میں دو نیوکلر اٹیکس ہوئے جس نے جاپان کی سرے سے کمر ہی توڑ ڈالی اس واقعے کے بعد جاپان نے امریکہ کے سامنے سرنڈر کر لیا جنگ تو اب ختم ہو چکی تھی لیکن ہونڈا اپنا سب کچھ کھو بیٹھا تھا اس نے اپنے بچے کچھ ایسٹس ٹیوٹا کے آگے بیش دیئے اور ایک بار پھر سے جابلیس ہو کر بیٹھ گیا یہ حالت صرف ہونڈا کے ساتھ ہی نہیں تھی بلکہ پورا جاپان ہی بڑے کرائسس سے گزر رہا تھا ایکانومی میلٹ ہو رہی تھی خوراک کی شدید قلت تھی اور مہنگائی نے سب کی کمر توڑ رکھی تھی پبلک ٹرانسپورٹ کا ملنا بھی انتہائی مشکل تھا کیونکہ جاپان میں پیٹرول بھی نایاب ہو چکا تھا اسی دوران ہونڈا کو جیپنیز ایمپیریل آرمی کا ایک چھوٹا سا انجن ملا جس سے وہ وائرلیس ریڈیو چلایا کرتے تھے اپنی عادت سے مجبور ہو کر ہونڈا کو ایک آئیڈی آیا اس نے سوچا کہ کیوں نہ اس انجن کو سائیکل میں لگا کر اپنی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ حل کیا جائے اس سے ٹرانسپورٹ آسان بھی ہو جائے گی اور سستی بھی پڑے گی کیونکہ اس دور میں پہلے ہی لوگ مہنگائی کی وجہ سے پریشان تھے تو جب انہوں نے یہی انجن ایک سائیکل پر لگا دیکھا تو سب کو یہ آئیڈیا بہت اچھا لگا چند یوزڈ انجنز تو ہونڈا کو مل گئے لیکن لوگوں کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ تھی کہ ہونڈا نے اپنا خود کا نیا انجن ڈیزائن کر لیا یہ ہسٹری میں پہلی بار ہوا تھا کہ کسی مشین پر ہونڈا کا لوگو دیکھا گیا ہونڈا کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ وہ میس لیول پر یہ سائیکل بنا سکے لہٰذا اس نے اٹھارہ ہزار دکانداروں کو ایک اوپن لیٹر لکھا لوگوں کو ہونڈا پر اتنا بروسہ تھا کہ تین ہزار دکانداروں نے اس کو پوزیٹیو ریپلائی دیا اور ایڈوانس میں پیسے بھی دے دئیے اگلے تین سالوں میں ہونڈا نے ایک ایسی موٹر سائیکل بنائی جو مارکٹ کی ریکوائیٹمنٹ کے این مطابق تھی یہ سپر کپ کے نام سے لانچ کی گئی جس نے آتے ہی مارکٹ میں دھوم مچا دی ہونڈا کو چونکہ ریسنگ کا بہت شوق تھا اس لیے اس نے اب ایک سپورٹس بائیک بنانے کا فیصلہ کیا وہ مختلف بائیک ریسز میں جاتا اور جیتنے والی بائیک کی خاص فیچرز نوڈ ڈون کرتا جاتا اس دور میں ایسے سپورٹس کمپیٹیشن ریس سے بڑھ کر منفیکشنگ کمپنی کے لیے مارکٹنگ ٹول ہوا کرتے تھے چند سالوں میں ہونڈا کی پہلی سپورٹس بائیک لانچ کی گئی جس نے 1962 میں انٹرنیشنل ریسنگ کمپیٹیشن میں پہلی پوزیشن حاصل کی اس ریس نے ہونڈا کا نام پوری دنیا میں فیمس کر دیا 1960s میں ہونڈا دنیا کی سب سے بڑی موٹر سائیکل منفیکشنگ کمپنی بن چکی تھی اور 1968 میں یہ ایک کروڑ یونٹ سیل کر چکے تھے اپنی زندگی کے 62 سال گزارنے کے بعد آخر کار سچائروں ہونڈا کو کامیابی تو مل چکی تھی لیکن جو خواب بچپن سے اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا وہ ابھی تک پورا نہیں ہو پایا تھا ہونڈا اب کار منفیکشنگ کی طرف بھی جانا چاہتا تھا کئی لوگوں نے اس کو ایسا کرنے سے منع بھی کیا لیکن انہوں نے کسی کی ایک نہ سنی اس وقت جاپان میں آلریڈی نیسان اور ٹیوٹا جیسی کمپنیز اپنا بزنس جمائے بیٹھی تھی وہاں مارکٹ میں اپنی نئی جگہ بنانا کافی مشکل کام تھا ہونڈا نے اپنی پہلی تی تھری سکسٹی پک اپ ٹرک لانچ کی جو کہ فیل ہو گئی اس کے بعد اس نے ایک سپورٹس کار لانچ کی جس کے صرف تیرہ سو یونٹ سی سیل ہو پائے کئی سالوں کی محنت اور کئی ڈیزائنز ریجیکٹ ہو جانے کے بعد آخر 1972 میں اس نے ہونڈا سویک لانچ کی یہی وہ گاڑی ہے جس کے نئے مارڈل آج تک پوری دنیا میں فیمس ہیں 1980 میں ہونڈا موٹر جاپان کی تیسری بڑی کار منیفیکچنگ کمپنی بن چکی تھی صرف دس سالوں میں یہ دنیا کی تیسری بڑی کمپنی بن گئی آج ہونڈا کا نام ہمیں کار موٹر سائیکل بوٹ انجنز پلین انجنز اور درجنوں پاور ٹولز پر دیکھنے کو ملتا ہے سوچائرو ہونڈا نے ہونڈا سویک کے لانچ ہونے کے اگلے ہی سال 1973 میں اپنی کمپنی سے ریٹائرمنٹ لے لی تھی اور پانچ اگست 1991 کو ان کی زندگی کا یہ سفر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا اور زندگی میں ہر روز کچھ نیا سیکھو نیا سوچو نیا کرو لرن کرو